گندے گرہ منتری امیش یحانی لکنومک فورنسک سائنس انسٹیٹیوٹ کے نمان کے لیے شلانیاز کیا یہ انسٹیٹیوٹ دیش خستب سے آدھنک فورنسک انسٹیٹیوٹ ہوگا اس انسٹیٹیوٹ میں دن کے ساتھ سا شود اور پرشیکشنل کارے بھی قرائب جائیں گے اس موقع پر بکی منتری یوگی ارتنات سہیت پردیش سرکار کے کئی منتری اور بھاشپہ کارے کرتا موجود رہے تھے سی ایم یوگی نے گرہ منتری کا جدائیہ آبھار سی ایم یوگی نے کہا دوزہ سترہ سے پہلے یوپی دنگا پردیش تھا پردیش میں پہلے مافیا راست تھا سی ایم یوگی نے کہا یوپی میں اب قانون کرالج ہے جس بھومی پرشلانیاز اس پار عویت کبجہ پندرسو چوراسی کروڑ کی مافیاوں کے سمپتے جبت کر لی گئی سی ایم یوگی نے کہا مافیاوں میں قانون کا ڈر ہے ایک سو بیالیس کروڑ کی زمین گبجہ مقتقربائی گئی مغلق نہ ہوا اب مافیاوں کے قانون میں ڈر ہے آمیشہ نے مکم منتری یوگی ارتنات کی پرشنسہ کرتی ہوئے کہا کہ یوگی کے نترتوں میں پردیش تیزی سے وکاس کی راستے پر آکے بڑھ رہا ہے گرہ منتری نے کہا کہ دو ست سترہ میں پردیش کے اندر بھاشپا کی سرکار آنے سے پہلے پشنی یوگ پی سے لوگ پلائن کر رہے تھے پردیش دنگا گرست تھا پر چار سال کے شاشن کے بعد اتر پردیش میں قانون بیوستہ کرا جس تھاپیت ہو چکا ہے آمیشہ نے کہا کہ ہم نے وارہ کیا تھا کہ جب ہماری سرکار آئے گی تو ہم قانون کا راج اس تھاپیت کریں گے پردیش کی سرکار نے اس دشان میں سفلتہ پرابت کرنی ہے گرہ منتری نے کہا کہ مکہ منتری یوگی آرتنات پردیش کے سب سے کامیاب مکہ منتری ہیں ان کے نیتراتوں میں چواریس یوجناوں کا ٹھیک طرح سے کاریانون کیا گیا ہے آمیشہ نے کہا کہ پہلے مجھے یوپی کا ٹھیک سے یاد ہے وہ یہاں مہیلہ یا سرکشت تھی دن دہارے گولیاں چلتی تھی پردیش میں مافیا کا راستہ آز دوزار اکیس میں یوپی میں کھڑا ہوں تو گرب سے کہتا ہوں کہ یوگی آرتنات نے اتر پردیش میں کو آکے لے جانے کا کام کیا سرکار کی یوجناوں کو ٹھیک ڈنگ سے زمین پر اترا ہے آمیشہ نے کہا کہ یوگی سرکار نے چوالیس یوجناوں کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا اور اسے سفلتا پائی جس سے پردیش کی پہچان وکاس چیل راجے کے طور پر ہوئی ہے لکھنو پردیش پہچان وکاس چیل راجے کی بنی آمیشہ نے کہا کہ بھاچپا کے سرکار بننے کے بعد یوپی میں مافیا راج ختم ہوا پردیش سے جاتی بات ختم ہوا سرکاری یوجناوں کا لاپ پردیش کے قریب و کمزور لوگوں کو مل رہا ہے بھاچپا کے دم پر ایک بار پھر سے یوپی کے پر اندر برچند بہوں سے سرکار بنائے گی آمیشہ نے مکمندری یوگی ارتنات کی تعلیف کرتے ہوئے کہا کہ یوگی ارتنات ہے پردیش کی چھوی بدلنے کا کام کیا اب یہاں گریبوں کو سرکاری یوجناوں کا لاپ ملتا ہے آمیشہ نے کہا یوگی سرکار کسی ایک جاتی ہے پریبار کی نہیں بلکہ پردیش کی جنتہ کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے لکھنو جنتہ کی بھلائی کے لیے کام کر رہی سرکار وندہ کوریڈور کے بھومی بھوبجن کے لیے آج مرزہ پر آ رہا ہے کہ اندرہ گریبوں کو سمبودھت کرنے کے ساتھ ہی روپوے کا لوکارپن اور وندہ کوریڈور کا شلان نیاز کریں گے کارکرم کے مطابق گریبوں کو سمبودھت کرنے کے ساتھ درشن پوچن کریں گے دوران وہ بیس منٹ تک وندہ دھام میں رہیں گے تین بجے وندہانچل مندر پہنچیں گے بھومی پوچن کا سلک مارکسی جائی سی میدان پہنچیں گے یہاں وندہ کوریڈور کا شلان نیاز کر روپوے کے ان سہی تک پریوجنا کو ادھگھٹن کر جن سباہ کو سمبودھت کریں گے گریب منتری امیشہ اور مکرم منتری یوگی ارتنا شام مرزہ پور سے ورانسی آئیں گے اور امیشہ ہاتھ سمپونہ نند سنسکل ویشوی دیالہ کے ہیلی پیٹ پر اتھریں گے ہیلی پیٹ سے سیدھے کاشی ویشوی نات مندر جائیں گے درشن پوچن اور ویشوی نات دھام کا نیدکشن کریں گے اس کے علاوہ گریب منتری اور مکرم منتری باوت پور ائرپورٹ سے روانہ ہو جائیں گے گریب منتری امیشہ اور مکرم منتری یوگی ارتنات کے آگمن کو دیکھ پرشاسنک تیارین زور پر چل رہی ہیں ان کے آگمن سے پور باوت پور سے لے کر شی کاشی ویشوی نات مندر تک کی سڑکوں کو درست کرائے جا رہا ہے لکھنوں میں کندر گریب منتری امیشہ پی جی آئی میں بھرتی کلیان سنگھ کے حلچان لینے پہنچے ان کے ساتھ مکرم منتری یوگی ارتنات بھی پی جی آئی میں موجود رہے لکھنوں میں پہنچے تھے بیتے چار جولائی سے کلیان سنگھ پی جی آئی کے سی سی ایم میں بھرتی ہیں ان کو وینٹیلٹے پر رکھا گیا ساتھی ان کی ریلیسز بھی چل رہی ہے دلی انسیار میں تیز زماؤں کے ساتھ تھا جھما جم بارش ہوئی بھاری بارش کے بعد کئی علاقے میں جل بھراب ہو گیا غازیباد گریٹنویڈا میرہ تھاگرہ ورانسی لکھنوں میں بارش پہاڑوں پر بارش سے گنگا کا اس جل اسطر بڑھ گیا تیج کٹان سے کھیتی کی زمین گنگا میں سما گئی کسان اور پرشاشن کے معافضے کی مانگ کی پرشاشن نے گنگا کے پاس نہ جانے کی چتاب نہیں دی ہے بولنشیر میں لگاتر ہو رہی بارش سے لوگوں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جگہ جگہ جل بھراب کی استطیق بنی ہوئی ہے وہیں بولنشیر کا ایک فائر سیشن گندے تالا میں تبدیل ہو گیا اتنا ہی نہیں یہاں رہنے والے سیشن کرمیوں کے بڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی بار شکایت اور کنیرکشن کے بعد بھی بھاگ کی طرف سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی بار بارش کا کہہ لگاتار جاری ہے مرزاپور میں ندیوں کا جلستہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ملک شیطر میں پانی گھسنے کے قرآن گاہٹ پر لگی دکانیں بہہ گئیں انہوں صدت حسیل شیطر میں سروسی بلوک کے ایریا کے اندر بھدنی ڈرین اوور فلو ہونے سے بنائے گیا بیکل پک مارک کر گیا جس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے رہ گیروں اور گرامیڑوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں مہووا میں بھیشن اور ٹرک سارا خاصتہ ہوا ٹرکوار ڈی سی ایم کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی جس میں دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی آٹھ لوگوں کی گمبیر حالت بتائی جا رہی ہے لوڈر میں سوار تھے ایک درجل سے زارہ مزدور شیر نگر تھانہ شیطر کے کان پر ساگر راشتر راکھ مارک پر یہ کھٹنا تھی نویڈا میں بارش نے برپایا کہہر دیوار گرنے سے ملوے میں دوے بچے پریوار میں مچا خورام گامیڑوں کے مدد سے بچوں کو نکالا گیا لیلیت پر میں لکھ پال کے رشوت لینے کا معاملہ سامنے آیا زمین کے کاغذوں کے نام پر عوید وصولی کی گئی کسان سے رشوت لیتے ویڈیو وائرل ہوا لکھ پال آکاش اکربال کا رشوت لیتے ویڈیو وائرل کان پر میں ہیڈ سے کچل کر یووک کی نرمہ محتیہ کر دی گئی بینک کے بہار خون سے لطفت پڑا ملا یووک کا شب شب کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے اور یہ جنپر کے صدق اتوالی شیطر میں ایک یووک کا شب سندگ در پرستیتیوں میں آٹو کی چھتری سے لپٹا ملنے سے ہڑکم بچ گیا موقع پر پہنچی پولس نے شعب کا پنچھرامہ کا پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا ہے وہ معامل کی جان شروع کر دی ہے آگرہ میں بسپا کے پربود برگ سمیلین میں پہنچے پورو نگر وکاس منتری نیکول دووے برحمل ووٹرز کو جھٹانے میں لگی ہے بی ایس پی کارکر میں بی ایس پی کے راشتری مہا سچیف شتری شمشتہ کریں گے شرکت کسان ایتا راکش ٹکیت کا بڑا اعلان پانس تارک سے کسان سبھی جگہ نکالیں گے ترنگا یاترہ پندرہ آگست تک چلے گی ترنگا یاترہ گازی پور بارڈر سمیت سبھی بارڈرز پر فیرائیں گے ترنگا ہیمارچل میں شہید ہوئے رتیش پال کے پارتھر شریف کو سینہ نے ٹرک پر رکھ کر ڈی جے کے دھن پر شہر میں نکالی گئی شب یاترہ بارش کے بیچ ٹرک کے پیچھے سیکڑوں لک پیدل دوڑتی نصر آئے مراد آباد میں ایس پی کارکرتوں نے نکالی ریلی کورونا گائیڈلائن کی اوڑائی دھجیاں بینا ماسک کے نکالی گئی بائیک ریلی گاڑیوں میں جمکر بجائے ہوتر ریلی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ایس پی ویدھائی خاجی ریزمان کی موجودگی میں نکالی گئی ریلی بیجنور جلے میں اس سمیہ بجلی بیباک کی اداسی انتہ کی سلتے بجلی آپورتی سمیہ پر نہیں ہو رہی ہے اور جلے میں آئے دن بجلی کو لے کر ببال ہوتا ہے وہیں بجلی کی کٹوٹی سے پرشان کسانوں نے پروڈرشن کرتے ہوئے ایس جیو کا گھراب کیا ساتھی کسانوں نے بجلی بیباک کے اخلاف ناراض کی زہر کی علیگر کے لودہ بلوک میں گاؤں بلاکھ گاڑی کے اندر راشن ڈیلر کی منمانی سے پرشان اتثانی لوگوں نے بتایا کہ اس مہینے کا راشن ابھی تک نہیں دیا گیا اور گاؤں کے لوگوں کے انگوٹھے بھی لگوا لیا گیا اور جب اس معاملے میں ڈیلر سے بات کرنی چاہیے تو اس نے معاملے کو ٹرکا دیا وہیں پرشانسی کا دکاریوں نے کاروائی کے نام پر جانچ کا آشواشن دیا ہے لیلیت پر جلے میں ایک نابالک لڑکی کو کھیت سے گھر لڑتے سمیں کار سوار پانچ جبکوں نے نابالک کا اپران کرنے کی کوشش کی لڑکی کے چلانے پر گرامیڈو نے کار چالے کو کوپکڑ کر یوبک کو جم کر پیٹا اور پھر پولوس کے حوالے کر دیا وہیں پولوس نے شکایت کیا آدھا پر مقادمہ دجکر آگے کی کاروائی شروع کر دی نوائیڈا سیکٹر پچپن کے ایک گھر میں ہاتھیار کے ملپا بندھک بنا کر لاکھ روپے کی ڈیکیتی گرالنے والے بدماشوں نے پولس کے بیچ مٹپڑ ہوئی مٹپڑ کے دوران تھی ان بدماش خائل ہو گئے ڈیکیتی کے معاملے میں نو آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر دیا ہے بیج نور میں معمولی ویباد کے چلتے اکالیوں کے پتا نے اپنی معصوم بچی کو موت کے گھاڑ اتار دیا دراصل پتنی سے ہوئے ویباد میں ناظم نے اپنی آٹھ مہینے کی بچی کو زمین پر بھٹک کر مہا ڈالا پریجہ نانن فانن میں بچی کو لے کر نیجی اسپطال پہنچے جہاں علاج کے دوران بچی کی موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولس نے بچی کے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ پانٹم کے لیے بھیز دیا نوائیڈا پولس کی بڑی کاروائی ویکنڈ لوگٹروم کو لے کر کی گئی کاروائی جوہ میں شراب پی رہے کچھ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا دھارے دو سو نبے آئی پی سی کے تحت کی جائے کی کاروائی مہا ہوا میں گھوڑے کے ورکنے سے دردنا خاصتہ ہوا حاصل میں دس سار کا معصوم خائل ہو گیا جسے پریجہ نانن فانن میں اسپطال لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹرز نے بچے کو بلدگوشت کر دیا فیلال موقع پر پہنچی پولس نے شب کو قبضے میں لے کر پنچنامہ کر پوسٹ مارم کے لیے بھیز دیا ہے اور آگے کے کاروائی شروع کرتی ہے شراوستی میں تیز رفتار کا کہہ ہے نیشنل ہائیوے پر اگیاد وہاں نے بزرگ مہیلہ کو روندہ ساٹھ سال بزرگ مہیلہ کی موت ہو گئی ہے پولس مہیلہ کی شنات میں جھوٹی ہے پوروی سیم ہری شراوست کے بیان پر آج جزبہ سانسر انیل بلونی کا بیان سانسر انیل بلونی نے ہری شراوست پار اروپ لگایا کہا ستہ پانے کے لیے کانگرس ہر بات دھار میں کارکا پریو کرتی ہے ہری شراوست کے بیان پر انیل بلونی کی طرف سے پنٹ بار کیا گیا سانسر انیل بلونی نے کہا کہ پردیش کے وقاظ کے لیے آپ سمرتھک اور سارتھک بحث کرتے تو یہ چوترفہ سواغت کیا جاتا سوشل میڈیا میں ہری شراوست نے بھاجپا نیتاؤں کے درگاہ میں اور مسلم کار اکرموں میں رہنے کے دوران کی فوٹو کو ساجہ کیا ہری شراوست نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مجھے بھاجپا کی مطروں نے مولانا ہری شراوست قرار دے دیا تھا تمہیں اترکان کے پانچ جلو کے اندر ریڈ الٹ جاری کیا گیا دہرہ دون نیتال سمیت پانچ جلو میں اورنج الٹ ہے پہاڑ سے لے کر میدان تک آفت کی بارش جاری ہے پردیش میں ندیہ نالے اوفان پر ہے تمہیں اترکاشی میں تیز بارش کی وجہ سے لگاتا لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے گنگوتری راستی راجماغ بند ہو گئے ہیں ساک پا گیرے بڑے بڑے پتھر بالبال بچہ ڈرائیور رانی پھول پر ڈیو رانی علاقے کے اندر لینڈ سلائیڈ با تھا اسکول کھولنے کے لئے کر سرکار نے جاری کی ایس او پی سوموار سے نووی اور باروی تک کے اسکول کھولیں گے سولہ تاریخ سے کلاس میں چھٹی اور آٹھ بھی تک کے اسکول کھول جائیں گے کوویڈ نیموں کے تحت سرکار نے اسکول کھولنے کی اجازت دی ہے تو دو شیفٹ میں سکوینٹس کے پڑھائی ہوگی اسکول آنے کے لئے چھاتروں کو نہیں کیا جائے گا فورس بنا ماسک کے اسکول میں نہیں ملے گی انٹری نوڈل ادھکاری سکول منیجمنٹ کو کرنا ہوگا نیوکتر اسکول میں لنچ بریک پریئر اور سپورٹس ایکٹیویٹی بہن رہیں گی بورڈنگ سکول کے اندر سٹوینٹس کو آڈ ایون کے تحت کروائی جائے گی دیپریاک ویدان سفر شیطر میں اندروں گلدار کی دستک سے لوگ ڈہرے ہوئے ہیں انڈول آخ خال کے دروگی گاؤں کے اندر ایک ہفتے پہلے گلدار نے دو مہیلاؤں کو اپنا نوارا بنا لیا تھا مہیلات کو کیرتینگر کے چوپڑیا کے اندر گلدار مکان کی دوسری منزل پر پہنچ گیا گھر میں گھوم رہے گلدار کا ویڈیو سی سی ٹی وی میں قیعت ہو گیا گلدار نے گھر میں موجود کتے کو اپنا شکار بنا لیا تھا باجبور میں کوسی ندی سے بیلگاڑیوں سے خانن کرنے والے گریب مزدوروں نے دبنگوں اور پولس پر پتارت کرنے کا عروف لگایا اور سی او وندنا ورما کو تحریر دے کا کھارفائی کی مانگ کی ہے بی جے پی نتا راجکمان نے سی او وندنا شرما کو اپنے ہی تحریر دے کر کے کچھ دبنگ خانہ مافیا خانن مافیاں اور بننا کھڑا کے پولس چوکی پر پتارت کرنے کا عروف لگایا ہے پوڑی گڑوال کے تحصیل چوبٹہ خال کے اندر نوگاؤں خال بازار میں سرکاری شراب کی دکان میں شراب کو سرکاری ریٹ سے آدھیک مولے پر بیچنے کی شکایتیں مل رہی ہیں چھتر پنچائے صدر سے آج اے سنگ کا کہنا ہے کہ کافی لمبے سمسے شراب کی دکانوں پر اوور ریٹنگ کا کھل جالی ہے کئی بار وائن شاپ مالک کو اس سنبند میں افغد کرائے گے لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی موسیقی موسیقی